بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازوی کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج ہے تین سپتمبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپڈیٹس اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وادی پنشیر سے صوبہ پنشیر سے جہاں پر افغان طالبان کی بدری فوج افغان طالبان کی فاتح فوج اور افغان طالبان کے دیگر مجاہدین ایک بڑا اپریشن شروع کیے ہوئے ہیں باغیوں کے خلافے طالبان کا اپریشن جاری ہے آج ہے طالبان کے اپریشن کا چوتھا روز ہے افغان طالبان کی جانب سے جو اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پنشیر کے چاروں اطراف سے طالبان نے حملے شروع کر دی ہیں یہاں کا مشہور اور بڑا ظلہ ہے پریان جس میں طالبان داخل ہو چکے ہیں اور طالبان یہاں کے اس ظلے کے اندر باغیوں کو پیچھے دھکیل چکے ہیں اور ان کے کئی اہم علاقوں پر بھی کئی اہم پوسٹوں پر بھی قبضہ کر چکے ہیں اب تک جو ہمارے پاس تازہ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آج جمعہ کے روز صبح صویرے سے طالبان کی کاروائیوں میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہے مزید ستائیس کابل فوجی بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ پنشیر کے جو باغی تھے جو ماسی کے اندر کابل فوج کا حصہ تھے اور آب تالبان کے مخالفت میں امراللہ صالح کی کمان میں وہ لڑ رہے ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں ستائیس کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہلاک کے زخمی ہوئے ہیں اس میں وحشی کمانڈر اور جنگجو بھی شامل ہیں افغان تالبان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پنشیر کے جو پڑوسی صوبے ہیں جن میں صوبہ بغلان ہے صوبہ پروان ہے اور صوبہ بدخشاں ہے صوبہ نورستان ہے چونکہ پنشیر ان چاروں صوبوں کے اندر ایک طرح سے گھرا ہوا ہے اور پہاڑی دروں پر مشتمل ہے تو تالبان نے یہاں پر باغیوں کے خلاف فیصلہ کن اپریشن شروع کر رکھا ہے اور یہاں تالبان کو چاروں طرف سے کامیابی مل رہی ہے یعنی پروان سے تالبان حملہ کر رہے ہیں اور بغلان سے حملہ کر رہے ہیں بدخشاں سے بھی حملہ کر رہے ہیں اور نورستان سے بھی طالبان حملہ کر رہے ہیں دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ اس آپریشن کو آج چوتھا روز ہے اور اس میں ڈلی یا لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو مضاحمت کا بھی سامنے ہے اور ساتھ ساتھ پہاڑی در رہے ہیں پہاڑوں کی وجہ سے طالبان کو یہاں پر کچھ زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں لیکن بھارہل طالبان کے صحافی اور طالبان کے مجاہدین بتا رہے ہیں کہ پنشیر کے اندر طالبان کو کامیابیاں مل رہی ہیں اور باغیوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور باغیوں سے علاقے بیچھینے جا رہی ہیں اور باغیوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے جبکہ ناظرین کام دوسری طرف سے اگر ہم باغیوں کے حوالے سے جن کے دعوے ہیں وہ دیکھیں تو وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ طالبان کے اپریشن کو پسپا کے جا رہا ہے اور طالبان کے دو سو سے زائد مجاہدین کو زندہ گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ ہے جسے طالبان نے رد کر دیا ہے افغان طالبان کے صحافی بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ دو سو کے قریب طالبان مجاہدین باغیوں نے گرفتار کیے ہوں یہ چھوٹا اور من گھڑت دعویٰ ہے طالبان کہتے ہیں کہ مغربی میڈیا اور بھارت کا میڈیا اس حوالے سے زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان باغیوں کے خلاف جیت رہے ہیں اور باغی پسپا ہو رہے ہیں ناظرکہ میں ایک اور بڑی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ باغیوں کا سرغنہ امرولہ صالح جس نے امریکہ سے مدد مانگی تھی اور کہا تھا کہ امریکہ پنشیر کے لوگوں کی مدد کے لیے مداخلت کرے اس کو ایک اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے امرولہ صالح کو امریکہ کی جانب سے جواب دیا گیا ہے کہ چونکہ ہم نے افغانستان سے فوجی انخلاف مکمل کر لیا ہے اب ہم افغانستان کے اندر کسی طرح کی عسکری کاروائی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی پنشیر کے معاملے میں مداخلت کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ پنشیر کے باغیوں کو امریکہ کی جانب سے صاف جواب دے دیا گیا ہے کہ امریکہ اب پنشیر کے معاملے کو طالبان پر چھوڑتے ہیں طالبان جانے اور پنشیر کے لوگ جانے افغانستان کے اندر اب امریکہ دوبارہ نہیں آئے گا کیونکہ امریکہ پہلے ہی بیس سال کے اندر بڑی تباہی طالبان کے ہاتھوں برداشت کر چکے ہیں ناظرین کام ایک اور بڑی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پنشیر کے اندر سے امرولہ صالح کو اپنے قتل کا خوف ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ امرولہ صالح پنشیر سے فرار ہو چکے ہیں ایک خبر تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ دو جہازوں میں بیٹھ کر یعنی ہیلیکوپٹروں کے ذریعے سے بیٹھ کر وہ تاجکستان بھا گئے ہیں جبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ پنشیر کے اندر ہی موجود ہے پہاڑوں کے اندر چھپا ہوا ہے افغان طالبان نے امرولہ صالح کے قتل کا اور گرفتاری کا آرڈر بھی دے رکھا ہے افغان طالبان کے سینئر قائدین نے کہا ہے کہ اگر باغی امرولہ صالح سرنڈر نہ کرے تو اسے گرفتار کیا جائے اگر گرفتاری بھی نہ دے تو پھر اسے مار ڈالا جائے اگر وہ مخالفت سے باز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امرولہ صالح کے لیے اب موت اس کا پیشہ کر رہی ہے کسی بھی وقت ہے وہ طالبان کے ہتے چڑھ سکتا ہے اگر پنشیر کے اندر ہوا اگر وہ یہاں سے بھاک نکلے ہے تو پھر یہ اس کی بزدلی ہے دیگر بزدلوں کی طرح سے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب یہاں افغانستان نہیں آئے گا اور طالبان جلد پنشیر کو فتح کر لیں گے جبکہ ناظرکام احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود اس کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی پنشیر کے اندر رپوش ہے اور اپنے باغیوں کو فرنٹ لائن پر لڑوا رہا ہے لیکن خود باغیوں کے ساتھ لڑائی کا حصہ نہیں ہے اور چھپا ہوا ہے طالبان نے اسے بھی آفر کی تھی کہ وہ سرنڈر کر جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے لیکن وہ بغاوت سے باز نہیں آ رہا ہے اس لئے طالبان آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ باغیوں کو سپورٹ کرنے والے جو فرانس کے سہیونی ہیں فرانس کے یہودی ہیں اور اسی طرح سے برطانیہ اور دیگر ملکوں سے بلخصوص بھارت کا جو سرمایہ لگا تھا امراللہ صالح کو دینے کے لئے کہ امراللہ صالح طالبان کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں ان سب کے کیمپوں کے اندر مایوسی ہے اور انہیں افغانستان کے صوبہ پنشیر میں بغاوتیں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے باغیوں کی شکست نظر آ رہی ہے اور طالبان کی فتح نظر آ رہی ہے تو یوں ناظرین کام ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنشیر کے اندر طالبان کا پلڑا بھاری ہے اور باغی طالبان کے سامنے بے بس ہیں اور طالبان جیت رہی ہیں اگرچہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن طالبان اس فتنے کو جڑ سے اکھارنا چاہتے ہیں اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا چاہتے ہیں کے اندر بھی اسی طرح سے پندرہ دن مقابلہ کرنا پڑا تھا اور غصنی کے اندر اور کندھار کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی طالبان کو کافی مضاہمت ہے اور وقت لینا پڑا تھا اس وجہ سے یہاں بھی کچھ آپریشن میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن طالبان اس مسئلے کو حل کر کے ہی دم لیں گے طالبان کے ذرائع نے یہ بات بتائی ہے اب ناظرین کام بات کر لیتے ہیں افغانستان کے حوالے سے کچھ دیگر خبروں کی ایک بڑی خبر تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کی نئی اسلامی عمارت کو تسلیم کرنے کے لیے اور افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے مختلف مالک کے رابطیں جاری ہیں جہاں طالبان سے براہ راست رابطیں ہو رہے ہیں وہیں طالبان سے مختلف سالسی کرنے والے ممالک کے ذریعے سے بھی رابطیں ہو رہے ہیں یعنی بلا واسطہ اور بالواسطہ دونوں طریقے سے طالبان سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے ایک طرف سے قطر کے اندر طالبان کا سیاسی دفتر ایکٹیو ہے جہاں پر قطر بھی سالسی کر رہا ہے اور قطر کا سیاسی دفتر بھی طالبان سے رابطیں کروا رہا ہے وہیں ناجوے کام پاکستان بھی دنیا بھر کو اعتماد میں لے رہا ہے افغانستان کی نئی حکومت کے حوالے سے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راوے وہ پاکستان کے وزٹ پر آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے اور اسی طرح سے انہوں نے تورخم بارڈر کا بھی دورہ کیا ہے جہاں سے پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ملتے ہیں اور برطانیہ وزیر خارجہ نے برطانیہ کی عالی قیادت کا پیغام پہنچایا ہے کہ افغانستان کے اندر نئی حکومت کے ساتھ برطانیہ چلنا چاہتا ہے اور اس کے لئے پاکستان ذمہ داری اور گیرنٹی اور زمانت دے گا اور پاکستان اور افغانستان جو مختلف دھڑے ہیں ان پر مشتمل انکلوسیف گورنمنٹ بنانے کے لئے اپنا رول پلے کرے گا برطانیہ وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے افغانستان سے انخلا کے لئے برطانیہ کی مدد کی ہے اور ساتھ ساتھ برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات بڑھانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے اس کے لئے ونازرکہ میں خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ برطانیہ نے افغانستان کے لئے اور افغانستان کی نئی حکومت کے لئے تین کروڑ پاؤنڈ کا اعلان کیا ہے امدادی رقم ہے جو افغانستان کے لئے جاری کی جائے گی اور اس کی پہلی قصد آج ہی سے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس میں پاکستان کو بھی کچھ امداد دی جائے گی کیونکہ پاکستان نے بھی افغان مہاجرین کے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہیں سہولیات فراہم کر رہا ہے تو اس اعتبار سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقاتی مستحکم ہو رہے ہیں ساتھ ناظرکام پاکستان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ برطانیہ وزیر خارجہ کے سامنے مرہوم سید علی گلانی کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے جو ان کے جنازے کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ان کی میئے کی تدفین کے لئے مشکلات کھڑی گئی ہیں یہ معاملہ اٹھایا ہے اور برطانیہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے پاکستان کا برطانیہ تعاون کرتا رہے گا جبکہ ناظرکام اس سے پہلے پاکستان کے وزیر پر نیدر لینڈ کی وزیر خارجہ بھی آ چکی ہیں اور اس سے پہلے پاکستان کے وزیر پر جرمنی کے وزیر خارجہ بھی آ چکے ہیں اور اب چھے سبتمبر کو دورہ متوقع ہے اٹھے کے وزیر خارجہ کا تو یوں مختلف مالک پاکستان کی وزیر پر آ رہے ہیں پاکستان کے سفارتی رول کو پلے تسلیم کر رہے ہیں اور افغانستان کے اندر پاکستان کے مستقبل کے جو کردار ہے اس کو بھی اپریشیٹ کے جا رہا ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم بھارت کو دیکھیں تو بھارت کا میڈیا چیخو پکار کر رہا ہے بھارت کے میڈیا پر یہ چیخو پکار جاری ہے آسد الدین اویسی جو وہاں کے مشہور مذہبی سکولر بھی ہیں اور پولیٹیشن بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں ان کا بھی ایک ویڈیو کلیپ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو افغانستان سے آؤٹ کر دیا گیا ہے بھارت تو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے صرف پاکستان چائنہ رشیہ اور ان کا وہاں پر وجود ہے یہ بھارت کی ناکام خارجہ پولیسی ہے اسی طرح سے ناظر کام وہاں پر جو بھارت کی بولیورڈ انڈسٹری ہے یعنی جو فیلم انڈسٹری ہے اس کے ایک ادھاکار ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نصیر الدین شاہ اگرچہ ان کا ایک متناظر بیان ہے لیکن بھارہال وہ بھی روپیٹ رہے ہیں کہ افغانستان سے بھارت کو آؤٹ کر دیا گیا ہے تو بھارت کے میڈیا پر بھارت کے دیگر طبقوں میں اس طرح کا شور شرابہ چاری ہے کہ طالبان کیسے جیتے ہیں اور بھارت کیسے ہارا ہے لیکن نصیر کام طالبان عملن افغانستان کے اندر اسلامی عمارت کا اعلان کر چکے ہیں اور تمام طبقوں کو اور تمام جو مختلف مسالق اور مقاطب کے لوگ ہیں ان کو تحفظ کا یقین در آ چکے ہیں جو لبرل اور سیکلر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لبرل بھی ہیں سیکلر بھی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں دراصل ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہیں طالبان سے تکلیف ہے اس لئے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو بھارت کا سرمایہ بھارت کی خارجہ پولیسی اور بھارت کا سب کچھ افغانستان کے اندر برباد ہو چکے ہیں اور افغانستان کے طالبان کی اسلامی عمارت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم بھارت کے مسلوم مسلمانوں کا اور کشمیر کے مسلوم مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہیں گے اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے جس پر بھارت کے اندر اور زیادہ تکلیف ہے جس پر بھارت کے اندر اور زیادہ شور شرابہ اٹھا ہوا ہے اور بھارت کے میڈیا پر اور بھارت کی جو حکومت ہے اس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ افغان طالبان اب کشمیر کا رخ کریں گے اور کشمیر کے اندر مجاہدین کو سپورٹ کریں گے اور کشمیر کے ازادی کے لیے تعاون کریں گے یہاں تک کہ بھارتی میریا تو یہ بھی چیخو پکار کر رہا ہے کہ طالبان کشمیر کو ازاد کروا کے پاکستان کو بطور گفت اور توفہ دینا چاہتے ہیں اور یقینا انشاءاللہ یہ خواب بھی پورا ہوگا اور کشمیر کو بھی ازادی ملے گی اور بھارت کے مسلمانوں کو بھی ازادی ملے گی اب تک کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں اور مزید خبروں کے لیے آپ مانے ٹیٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدی کو بھی فالو کریں اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ وٹس اپ پر ٹیٹر پر انسٹرگرام پر اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں انٹرنیٹ پر آپ وہاں پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو درست معلومات مل سکیں اور لوگ پروپ اگنڈے سے بچ سکیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ